وہ دور سے آئے تھے لیکن ان کا جاز بیرہ روم میں ڈوب گیا وہ امریکیوں کو کینہ پرور کہتے ہیں مدد پاشا کہا کرتے تھے ہمارا حسد ہمارا مذہب ہے ان کا انجام برا ہوا پھر بھی امریکہ بہت کم عرصے میں ایک عظیم ریاست بن گیا ان کی بحری طاقت بہت زیادہ ہے عثمان پاشا فکر مت کیجئے زاہد پاشا اگر آلی جانے یہ فیصلی ہے وہ یقین آگے کی بھی سوچیں گے ہاں یقیناً عثمان پاشا سلطان عبد الحمید خان دشریف لا رہے ہیں ہمیشہ فاتح لگتا ہے آپ کچھ باتیں کر رہے تھے کیا باتیں کیا آپ نے جب ہم نے امریکی جہاز بہیر اور روم میں دھبویا کچھ ہمارے پاشاوں کو فکر دابنگیر تھا ہم کیا جواب دیتے جنہوں نے سرط پار کی اور ہمارے جہاز کو آرازہ کیا آلی جا بجا فرمایا آپ نے لیکن پوری دنیا کے طرف سے رد عمل آ رہا ہے کیا کہتے ہیں وہ مسئلہ انگریزوں کو لے لیں یہ معاملہ بہت پیچھیدہ ہوتا جا رہا ہے آلی جا فرانسیسی سوارت خانے سے تلائی ہے اس کے مطابق امریکہ بحری طاقت کو بحر روم میں بھیج دے گا ہم خوف زدہ نہیں ہیں ہم کسی سے بھی خوف زدہ نہیں سوائے اللہ تعالی کے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے والوں کو جلد پتہ چل جائے گا عثمانیہ تباہ حال نہیں ہماری آزادی کے خلاف ہر عمل کو رد عمل ملے گا بحریہ اپنی مشک شروع کر دے پاشا جنگی جہاز بحرہ روم کے لیے بھیج دیں اگرچہ ہماری بحری طاقت ان کے برابر نہیں ہے ہم اپنے زمینی دستوں سے مقابلہ کریں گے کیا ہم نے پہلی عبدوز نہیں بنائی جو حدف کو نشانہ بنائیں لیکن ہم اس وقت اقتصادی مسائل کی وجہ سے دوبارہ آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے وزرات بحری امور کو کہیں وہ ایک رپورٹ تیار کریں بحری اففاش کو مضبوط بنانے کیلئے کیا ضروریات ہیں جو حکم آلی جا پاشاؤ دشمن کے طاقت کے لیے نہیں آپ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں ہم نے سخت ترین فوجوں کے خلاف فتح حاصل کی ہے کیا آپ خواجہ صدر الدین افندی کو جانتے ہیں پاشاؤ انسانی کمزوریاں ہیں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں مجلس شورا ہی ہے جو ان غلط فیصلوں کی تصریح کرتی ہے غازی سلطان سویا محمد خان آسٹریہ کے خلاف لڑے حالا کے فوج ان سے کم تھی وہ ایک مشکل جنگ تھی آسٹریہ کے توپ خانے کی وجہ سے بہت سے سپاہی شہید ہوئے سلطان محمد خان نے اپنے خیمے میں جانے کا فیصلہ کیا اسی دوران حواجہ صدر الدین افندی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اگر سلطان مڑ کے دیکھتا ہے تو فوج قبر دیکھتی ہے انہوں نے مشورہ دیا سلطان محمد خان میدان جنگ سے واپس مڑ گئے انہوں نے کامل ایمانت سے حملہ کیا اور فتح حاصل کی اب ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں خواجہ صدر الدین افندی